جناب سیدہ لیزیدی صاحب آپ شیعہ بغبورد اتر پردیش کے چیئرمین چونے گئے اس پر پوری ملت میں خوشی کا ماحول برقرار ہے اور آپ سے امیدیں بھی قوم کو بہت وابستہ ہیں اور آپ اس پروگرام میں آئے مسجد مولا علی کے تتائی پروگرام میں اور برادر عزیز جناب شفق صاحب نے آپ کو دعوت دی اور آپ آئے اس کے لئے ہم لوگ خیل مقدم کرتے ہیں اور آپ فاطمان میں آئے یہ وہ فاطمان ہے جو آج سے پہلے بالکل اجڑا ہوا بیابان تھا مگر الحمدللہ یہ ہمارے شفق صاحب کے آنے کے بعد سے اور جبکہ یہ وقت ووٹ ایسا ہے کہ جس میں کوئی آمدنی کا ایک روپیہ بھی نہیں ہے کہ کوئی قرائدار ہو تو آپ نے کیسا محسوس کیا سرزمین بنارس میں آکے علماء سے مل کر کے آپ نے کیسا بنارس کو محسوس کیا پہلے تو آپ لوگاں بہت بہت شکریہ اور عزت افضائی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بلایا اتنے اچھے پروگرام میں اور اتنی اچھی محفل میں جس میں علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ہوں جو ہے حاصل ہوا اور اتنی عظیم شخصیتیوں کے بیچ آپ نے مجھے بٹھایا اور بہرحال جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ آکے جو میں نے کام دیکھا ہے یہاں پہ مومنین نے جو مسجد کی تعمیر کرائی اور اس کے علاوہ جس طرح سے روزے کی جو حدود ہے اس کو محفوظ کیا اور تمام جو ہے کام انجام دی اس میں شفق بھائی کی ٹیم کو میں پوری مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اور بھی کوئی اگر ایسا ہو خاف یہاں پہ ہو کہ جو ہے کسی بوسیدہ حالت میں ہو جہاں کی عمارت یا جہاں کی زمین پہ قبضے ہو رہے ہوں تو اس میں آپ مومنین جو ہے آگے آئیں اور اس کے ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیں کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے ابھی جلسے میں بھی کہا محفوظ میں کہ یہ جو ہماری جائداتیں ہیں جو ہمارے بزرگ وف کر گئے ہیں یہ قوم کی میراس ہیں نہ کی کسی سرکار کی نہ کی کسی بورڈ کی یہ قوم کی میراس ہیں یہ ذاتی میراسیں ہیں جو وف کی گئی ہیں قوم کے فلا کے لیے قوم کی استعمال کے لیے قوم کے جو ہے فیض اٹھانے کے لیے تو اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ کسی طرح کی آمدنی نہیں ہے اس کے باوجود مومنین نے مل کے بہرحال اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ آپ کو اتنے اچھے رہبر یہاں پہ معین ہیں جو آپ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہاں پہ ہیں اور اگر آپ راستے سے ادھر سے ادھر ہوں تو آپ کی تنبیہ کے لیے بھی موجود ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ جس طرح سے پہلے یوپیشیا سینٹرل واف بورڈ میں ایک آرگنائز لوٹ ایک سنگٹھت لوٹ اوخاف کی جو ہے تھی اور اوخاف کو صرف اور صرف متولی وہاں وہ بنائے جاتے تھے کہ جن سے کہا جاتا تھا کہ تم زیادہ پیسے لاکے دے سکتے ہو کہ تم زیادہ پیسے لاکے دے سکتے ہو اور جو کہتا تھا کہ صاحب ہم آپ کو زیادہ پیسے لاکے دیں گے تو اس کی تولیت جاری کر دی جاتی دی نہ دیکھا جاتا تھا شرعن اعتبار سے نہ قانونی اعتبار سے کہ اگر کوئی وفل الالالاد ہے یا وفل الخیر ہے کہ جس میں واقف کی منشاہ ہے کہ جو متولی ہوں گے وہ اس کی نسل سے ہوں گے یا وفل الالالالاد ہے تو اس میں کسی بھی باہر والے کو چور چکے کو لاکے بٹھا دیا صرف اس منشاہ سے کہ اس کی جو متولی تھے وہ اس کو خرد بل کرنے کو راضی نہیں تھے اور اس طرح سے جو ہے خافوں کو لوٹا گیا بہرال اب ہمارے کیا جو ہے ہم نے وفبورڈ کو ان نجس لوگوں سے نجات دلا لی ہے الحمدللہ حرب العالمین اور آپ یہ یقین کرئے کہ کبھی جو ہے تفسیر آپ اس کی مولانا کلگو جواس آپ سے پوچھے گا کہ جو تکلیفیں جو پریشانیاں انہوں نے اس کے لیے اٹھائیں اور جو لوگ ان کے ساتھ آئے ان کے قربانیاں بے شک اس میں جو ہے اس کے ریزلٹ میں نمائی ہیں اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اب جو طرح ذمہ داریاں جن متولیوں کو دی جائیں گی تو ان کے حقوق جن کے چینے گئے تھے ان کو واپس کی جائیں گے اور جو اچھے لوگ ہیں وفل الخیر میں درگاہوں کربلہوں مساجد کی دیکھ رہے کے لیے ان کو علماء دین سے کنسلٹ کرنے کے بعد وہاں پہ اختیارات دیے جائیں گے یہ تھے ہمارے شیعہ وقبور سنٹرل وقبور اتر پردیش کے چیئرمین صاحب جنہوں نے اپنے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا اور ہم انہیں دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کفال نوجوان چیئرمین قوم کو ملا ہے اور اسے امیدیں وابستہ ہیں بناس کے زیادہ چینل بھی اسے مبارک بات پیش کرتے ہیں